بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک بلند آواز میں اونچھی آواز میں پڑھئے آقا کریم کے حضور سب کی آواز آئے پڑھئے چلے میں بھی ارز کرتا ہوں آپ بھی پڑھیں سارے مل کے پڑھتے ہیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ و سلاللہ یا حبیب اللہ اب آپ کی آواز آئے ہم سنتے ہیں آپ پڑھئے پڑھئے سلاللہ ہم سنتے ہیں حضرت محترم اللہ رب العزت کا احسان ہے جس کی شانِ قریمی اور شانِ بندہ نوازی کے سب کے ہمیں اپنے مختصر زندگی میں ایک دفعہ پھر اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے قریم آقا کا ان کی پاکیزہ آل کا اور امت کے بڑے اولیاء اور اولیاء کے سردار اس پورے قبیلے کی سردار ہستی حضرت عوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر میسر آ رہا ہے میں آج کے اس مقدس تقریب کے جملہ شوراکا کا خیر مقدم کرتا ہوں سیدنا عوثِ عاظم دستگیر کانفرنس میں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے یا بعد کے وقت میں جتنے حاضر ہوں گے اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ سب کو ہمیں حضور روحوثِ پاک رضی اللہ عنہ کی نگاہ پاک میں رکھے ان کی توجہات کا صدقہ ہمیں نصیب ہو ہماری خوش پختی ہے کہ حضور روحوثِ پاک کے مہینے میں ہی ان کی مبارک یادوں کا تذکرہ ہمارے سینوں تک پہنچ رہا ہے ربیو سانی کے مبارک دن ہے اسی نسبت سے حضور روحوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنے عقیدت نامے سیدنا غوثِ عاظم دستگیر کانفرنس کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں بارے دیگر خوش پختی یہ ہے کہ تقوے اور پرہیزگاری کے ساتھ پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں بسر کرنے والے طریقت کے دو سرداروں کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف پا رہے ہیں یہ ہمارے لیے فقیروں کے لیے ارادتمندوں کے لیے منگتوں کے لیے بڑی عزت ہے کہ ہمیں حضرت خاجہ سائن خاجہ محمد سراج الدین قادری قدیس اسررہ العزیز کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے ہمیں اپنے مقدوم و محترم حضرت خاجہ محمد کمردین صاحب قادری قدیس اسررہ العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے دعا فرمائیے کہ اللہ اس آستان مقدس کی رونکیں صبح محشر تک قائم و دائم رکھے نسلیں گزرتی جائیں محبت پھیلتی جائیں اور قیامت کے نزدیک آنے والی بھی نسلیں ان کی محبت سے سرشار رہے ہیں آج کی اس رفت ماب کانفرنس کا احتمام ہو ان سے رام کرنے پر میں اپنے مقدوم و محترم اپنے مشفق و مہربان جن سے ہماری کل بھی محبتوں کے رشتے ہیں اللہ ان کا سایہِ عاطفت قائم رکھے سجادہ نشین آستانہِ آلیہ محنی شریف جھن حضرت صاحب زادہ محمد سلمان کمر قادری صاحب دامت برکاتم علیہ کی سیادت میں آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے میں خاجہ صاحب کو آپ کے برادران کو اور محنی شریف سے تعلق رکھنے والے تمام خوش نصیبوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرینِ گرامی قدر آئیے آج کی کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں تلاوتِ قلامِ رحمان سے صحیفہِ نور کی بیین مقدس اور پاکیزہ آیات سے چار مصروں کا سہارہ لے کر میں کاریِ قرآن کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے آپ ذرا ہاتھ اڑھا کے سبحان اللہ کے ہی ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھیں آپ وہ خوش نصیب ہیں جو رات بھی ایک بڑی قیمتی محفل سے فیضیاب ہوئے اور آپ نے روشنیاں ہی کٹھی کی توفیقات ہی کٹھی کی رات کی محفل نات سے اب رات کی محفل میں انبیاء کے سردار کا تذکرہ تھا آج صبح کی محفل میں ولیوں کے سردار کا تذکرہ تھا آپ رات بھی بڑے پرجوش تھے اور آج صبح بھی اس مبارک دن میں بھی ساری گھڑیاں آپ نے جتنا وقت مویسر ہو جوش سے جذبے سے حلاوت سے بیٹھاں ہیں ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے دیکھئے حمد سے نات کی طرف آخری دو مصروں میں سفر کیسے آئے گا خاجہ سنگلہ اور کاری صاحب ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے پھر سنیے من ربو کا پوچھیں جو نقیرین سوالا قبر میں سوال ہے نا پہلا سوال ہی یہی ہے من ربو کا پوچھیں جو نقیرین سوالا کہدو میں جوابا جو محمد کا خدا ہے اللہ اکبر حضرت مجددالعب ثانی رحمت اللہ علیہ مقتبات شریف میں کسی جگہ لکھتے ہیں کہ ہم تو اس خدا کو ماننے والے ہیں جو خدا محمد ہے ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے من ربو کا پوچھیں جو نقیرین سوالا کہدو میں جوابا جو محمد کا خدا ہے آئیے خدا محمد کی طرف سے نازل کردہ سینہ محمد پر اترنے والا وہ کلام سنسے ہیں جو کائنات کا حادی ہے رہبر ہے اور پوری دنیا کو رستہ دکھاتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ریب نہیں الجن نہیں جو دنیا بھر کے مسئلوں کا حل بتاتا ہے وہ کلام کلام مجید قرآن حمید اور پیش کرنے کی سعادت پائیں گے وہ عزت والی شخصیت جو طویل عرصے سے یہاں کلامت کلام رحمان کا حدیعہ پیش کرنے کے لئے تشریف لاتی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اللہ نے انہیں قرآن کی پاک آیات کی برکتوں سے نوازہ ہے بے شمار حفاظ اور قرآن کے استاذ ہیں کلام مجید کہ ذکر کی نوکری پر طویل عرصے سے مامور ہیں استاذ القرآن فضیلت الشیخ جوہر آباد خوشاب کی سرزمین سے تلاوت تجوید اور قیرات کے میدان کا ایک قیمتی جوہر ملتجی ہوں مکرم و محتشم پروفیسر کاری محمد مشتاق انور ساہج سے تشریف لائیے اور آج کی سیدنا غوث العظم دستگیر کونفرنس میں کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلب و روح کو روشنی عطا کیجئے موسیقی موسیقی